بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کورنٹ افیرز جناب آج کی ہماری ویڈیو تین پارٹس پر یہ مشتمل ہوگی پہلے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان میں سیاسی جو کیسز ہیں سیاسی کیسز کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں سیاسی نویت کے کیسز ہیں ان کی کیا اپ ڈیٹس ہیں سیاست پاکستان کی کیا کہہ رہی ہے دوسرے پورشن میں ہم بات کریں گے دوسرے پارٹ میں بات کریں گے اسرائیل کی اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور اسرائیل کے لیے اب چیزیں کیوں مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور تیسرے جو تیسرا جو پارٹ ہوگا اس کے اندر میں کچھ سوال کروں گا جنرل امریکن پبلک سے کہ کیا آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کس پرپس میں استعمال ہونا چاہیے آپ کی کیا رہی ہے اور کیا وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے خاص کر پاکستان کے اندر اس کے اوپر چند سوالات ہیں جو کہ امریکن پبلک سے کرنے ہیں جو جنرل امریکن پبلک سے کرنے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے تمام بے بات سوکزارش کروں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اگر آپ کو پسند آئے تو اور اگر آپ مجھے پیج کو پیج بھی ملازہ کریں تو میرے پیج کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا جناب سائفر کیس کے حوالے سے آج بڑی اہم جو ہے وہ ہیرنگ تھی اور اسلامباد ہائی کور کا دو رکنی بینچ جسٹس گولہسن اورنگزیب اور جسٹس سیمن رفت صاحبہ پر مشتمل یہ بینچ ہے اس نے آج پھر سماعت کی اور یہ سماعت کل تک آل دو ملتوی ہو گئے لیکن آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا اس سماعت میں اٹانی جنرل نے کچھ مزید دستویزات پیش کی جن سے فیلحال عدالت مطمئن نہیں ہوئی ہے عدالت نے ریجسٹر اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی بلایا اور اس میں جو اہم ایشو تھا وہ تھا جج کی تائیناتی کا کہ کیا جج کی تائیناتی کے لیے ریجسٹر سے ہی سوال ہوا کہ آپ کو جو خط ملا تھا آپ کو جو سب سے پہلے ریکویسٹ آئی تھی کیا وہ انتظامیہ کی جانب سے تھی یا اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ انیشیئٹ ہوئی تھی تو اس کے اوپر ریجسٹر اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا اب اس کے اوپر اگر ریجسٹر ہائی کورٹ سچ بول جاتے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے اور یہ بتا دیتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے جج کی تائیناتی کی ریکویسٹ آئی تھی تو پھر جج کی تائیناتی کل ادم قرار دی جا سکتی ہے اور اگر یہ کل ادم قرار دی جائے گی تو پھر جو آج تک ٹرائل ہوا ہے وہ سارے کا سارا کل ادم تصور ہوگا اور نئے سرے سے نئے جاج کی تائیناتی کے بعد اس کیس کا ٹرائل شروع ہو سکے گا یہ بہت بہت بڑی رلیف ہوگا پاکستان طریقہ انصاف اور جناب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لئے سلمان اکرم راجات جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے لئے وکیل ہیں انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیئے اور ان کی جو بین استعداد وہ یہ تھی کہ اس ٹرائل کو جو آج تک ہو چکا اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے اور اس حوالے سے میں مزید دلائل بھی دوں گا جس کی وجہ سے اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے اور جو ٹرائل روکنے کا جو سٹی آرڈر تھا اس کو بھی کل تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جب دوسرا اہم ترین کیس ہے توشہ خانہ کا کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی تھی اس کیس کو بعد میں اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹی آرڈر سائٹ کر دیا تھا اور لیکن اس کیس کی بنیاد پر جو عمران خان صاحب کو نیل قرار دیا گیا تھا اس کیس کے حوالے سے بھی اپیل اگلی ہفتے میں لگنے کا امکان ہے اور جس میں استعداد کی گئی ہے کہ جب تک مین اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کیس میں عمران خان صاحب کی نیلی کو ختم کیا جائے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب آٹھ فروری کے الیکشن لڑنے کے لیے ایل ہو جائیں گے بڑی عدالتی جنگ ہے بڑے لیول پر پلاننگ ہوئی ہے اور بڑی چیزیں ہیں جن کو فیز کرنا ہے پاکستان طریقہ صاحب نے عمران خان صاحب نے اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ ان کو ایزی لی راستہ دے دیا جائے گا اور ان کو بڑی کوشش کی جائے گی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ اتنا تنگ کیا جائے گی کوئی ڈیل کرنے پر وہ راضی ہو جائیں جو کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جناب سارے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے جو صفیر ہیں اور جو برطانیہ کے صفیر ہیں کافی زیادہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں پاکستان کے اندر وہ برائی راست الیکشن کمیسٹر سے بھی مل رہے ہیں وہ آجی پولیس سے بھی ملکاتیں کر رہے ہیں اور ایسے میں کیسے یہ ممکن ہے کہ چین جو ہے وہ اس میں انٹروین نہ کرے اور چپ کر کے دیکھتا رہے سارے معاملے کو جبکہ اس کی 67 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی بھی ہے سو چین نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ پاکستانی الیکشن کی حوالے سے پاکستان میں جو ہے بڑی اہم ملکاتیں شروع کرنے جا رہے ہیں ان کی ملکات ہوئی بھی ہے سندھ کے اندر ان کی ملکات ہوئی ہے اور پھر بلوجستان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کانشیس ہیں اور بلوجستان کے جو ہمارے اس وقت سیٹنگ جو وزر داخلہ ہیں ان سے بھی ان کی ملکات ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ملکاتیں ہوتی بھی نظر آئیں گی چونکہ چین کافی زیادہ اس حوالے سے کانشیس ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بڑھتا ہوا اثر اور سوخ ہے امریکہ کا اور برطانیہ کا وہ چین کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے چین نے بھی برہراس یا فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی الیکشن کے حوالے سے وہ ملکاتیں شروع کریں گے اور ان کا جو مین جو مقصد ہے وہ یہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہو وہ ٹوٹلی فری اینڈ فیر ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی داخلت نہ ہو کسی قسم کی کسی سیاسی جماعت کو باہر نہ رکھا جائے یہ چین کا مین جو ہے مقصد ہے اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں چند آپ کو مزید جو ملاقاتیں بھی ہیں چینی سفیر کی طرف سے نظر رہیں گی اجناب دوسری طرف جنگیر ترین صاحب کی اگر ہم بات کریں تو جنگیر ترین صاحب کا جو دفتر ہے جو کہ چینی چور بھی ماضیم ان کو کہا جاتا رہا ہے پی ایم ایلن کی طرف سے جنگیر ترین صاحب کا جو آفیس ہے اس وقت وہ چوروں کا اڈا بنتا جا رہا ہے اور باہ سارے بھگوڑے سارے جو آپ کہہ لیں کہ جو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مفروروں کا اڈا بنتا جا رہا ہے کہ جو شخص غائب ہوتا ہے جو شخص کسی جگہ سے اٹھایا جاتا ہے جا کے برامد ہوتا ہے جنگیر ترین صاحب کے دیرے سے جنگیر ترین صاحب کے دفتر سے ان کے آستانے سے اور ریسنٹی یہ ہوا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے علی نواز اوان جن کو کچھ دن پہلے امان سیرہ سے ہوا کیا گیا تھا وہ کل جا کے ڈریکٹ برامد ہوئے ہیں جنگیر ترین صاحب کی سیاسی بیٹھک سے انہوں نے بھی بلاخر پاکستان طریقہ انصاف کو خیر آباد کہہ دیا جو کہ ایک بہت اچھا شگون ہے اچھی علامت ہے کہ جتنے یہ لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنا چاہیے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کے جو آنے والے جو عوام کے مستقبل ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے فیصلہ نہیں کر سکتے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو پاکستان میں شعص کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جناب سندھ میں بڑے شعصی اطاعت کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے آلریڈی ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیق نواز کا اطاعت ہو چکا ہے اس میں مزید جدت لانے کے لیے اس میں مزید جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ابھی اس میں جیڈیے کو بھی شامل کیا جانا ہے اور اس حوالے سے کامشیں کافی تیز ہو چکی ہیں آنے والے چند دن یا ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کتنا بڑا اطاعت جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں اس میں کون کون سی جماعتیں جو شامل ہوں گی جناب دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اعلان تو کیا گیا لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی حتمی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا یا کوئی عملی قدم نہیں اٹھا گیا کہ ڈاناللو پر امریکہ میں مقدمہ ہونا چاہیے یہ بڑا امپورٹن چیز ہے اور اس کے اوپر واقعی میں امریکہ میں ڈاناللو کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے امریکہ کے اندر فری اینڈ فیر دالتے ہیں ٹرائلز ہوتے ہیں تو وہاں بھی اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہاں بھی اگر مقدمہ کیا جاتا ہے تو بڑا ہیلپ فول ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایک وکیر کو ہائر کیا ہے جو کہ عالمی عدالت میں پاکستان کے امران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کا مقدمہ عالمی عدالت میں دائر کیا جانا چاہیے اب آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر کیا پیش آفت ہے لیکن اٹھ ویری امپورٹن کہ عالمی عدالت میں اس کیس کو لے کے جانا چاہیے اس وقت جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا عبران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں کہ سابق کریکٹر یا سابق پرائم نیسٹر آپ کہیں ان کے ساتھ جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے اس کو دنیا کے ساملے رکھا جانا چاہیے اور میرے خیال میں پاکستان تریقین صاحب کو اس میں مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور اس مقدمے کو عالمی عدالت میں بھی لے کر جانا چاہیے جناب اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے جسے کی جانب جس میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے اسرائیل فلسطین کے اندر تو جو کر رہا ہے جس طرح کے ظلم و ستہ اس نے ڈھائے ہیں جس طرح بچوں کو عورتوں کو بزرگوں کو جس طرح اس نے نشانہ بنایا ہے اس کی دنیا کی تاریخ میں اتنے جنگی جرائم کی مثال بہت کم ملتی ہے لیکن اسرائیل کے خلاب بھی بلاخر دنیا جاگنا شروع ہو گئی ہے اور اسرائیل کے خلاب پوری دنیا میں بڑے لیور پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپین کے اندر جس طرح آوازیں اٹھیں ہیں سپین نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کسی قسم کا اسلحہ خریدنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاب یا بنجمن نیتن یاؤ جو ہیں جن کے پرائم نیسٹر ہیں ان کے خلاف آدمی عطالت میں جنگی جرائم کا مقدمہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ ہوسی باغی جو ہیں ہوسی جو فورسز ہیں یہ جو ہوسی بیسیکلی جو یمن کی فوج ہے اس کو ہوسی کہا جاتا ہے ہوسی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے کوئی بھی جہاز جو کہ سمندروں سے ہو جو بہری جہاز ہیں ان کے اسرائیل کا سمان لے کر جاتے ہیں یا اسرائیل کی جو تجارت کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اور ان کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے اور ایک جہاز گلیکسی جو ہے اس کو انہوں نے لے لیا ہے قبضے میں لے لیا ہے یہ گلیکسی لیڈر نامی جہاز ہے جس کو انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے جس میں ترپن افراد سوار تھے ان کو اب انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو تھرٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے جہازوں کے اوپر اگر آپ کا کوئی عملے کے لوگ ہیں تو ان کو واپس بلالیں اور اسرائیل کے جہازوں کے ثروع آپ ٹریٹ کرنے سے باز رہیں کیونکہ آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اسرائیل کے جہازوں کو سمندر میں جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے ان کو ان کے عملے کو اگواہ کرنا ہے اور ان کو ڈبو بھی سکتے ہیں یہ تنا بڑا تھرٹ ہے کہ اس کے بعد اسرائیل کی اکانومی کو مزید دچکہ پڑے گا جو کہ پہلے ہی دبرگوں ہے مسلمانوں کے بڑے لیول پر ان کی مشنوعات سے جو ان کا بائی کٹ کرنے کے بعد اسرائیل کی اکانومی اس وقت لڑکھڑا گئی ہے اور بڑے لیول پر جو تباہی ہوئی ہے جس طرح ٹینکس کو تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح وہاں بھی ہماس کی جانب سے ان کو نقصان پچھایا جا رہا ہے یہ تاریخ میں اسرائیل کے لیے بہت بڑی ندامت اور بہت بڑا دچکہ ہے جناب اب ویڈیو کے دیسرے اس ایک طرف آتے ہیں جس میں کچھ میں نے کوشنز جو ہیں کچھ سوالات تیار کیے ہیں جو امریکن جنرل پبلک اور یوکے کی جنرل پبلک ہے چونکہ ان کے سفیر جو ہیں پاکستان کے اندر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں کبھی آئی جی پولس ہے کبھی کیس سے کبھی کیس سے تو اس کے اوپر میرے کچھ کوشنز ہیں جو کہ میں نے تیار کیے ہیں اور پھر ان کو انگریزی میں لکھا ہے اور پھر ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی اس کی کروں گا کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کے ملکوں کے اندر ہوں تو کیا ایسا ہونا چاہیے تو کچھ کوشنز ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور پھر ظاہر ہے جن کو میں ڈریس کر رہا ہوں ان کے لیے بھی یہ میرے کوشنز ہیں کہ جو جو گیو ٹیکس منی سو دیٹ کیا آپ کو جو ٹیکس کا پیسہ وہ اس لیے آپ پی کرتے ہیں کہ آپ جو ڈیپلومیٹس ان دوسرے ملکوں میں وہ جا کر ان فورس کو سپورٹ کریں جن کو وہاں کی پبلک سپورٹ نہیں کرتی ہے ان کو لائک بھی نہیں کرتی کیا آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اس پرپس کے لیے آپ دیتے ہیں اپنے ڈیپلومیٹس کو یا اپنی گورنمنٹ کو سیکنڈ کوشنی کیا ایک پاکستان کا جو ڈیپلومیٹ ہے آپ پسند کریں گے کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے ملے اور خاص کر اس وقت میں اس ٹائم پہ ملے جب الیکشن وہاں پہ قریب ہوں اور ان لوگوں سے ملے جن کو وہاں کی امریکن پبلک یا یوکے کی جو پبلک بلکل لائک نہیں کرتی ان کو کرپٹ کہتی ہو کیا آپ کو ایسا پسند آئے گا کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کا جو ڈیپلومیٹ ہے وہاں جا کے ان کی سپورٹ میں کھڑا جو ان سے جا کے ملاقات کرے جبکہ اس کا جو آئین ہے یا وہاں کا جو ملک کا جو قانون ہے وہ اجازت ہی نہ دیتا ہو اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں آسکے تو کیا آپ لائک کریں گے یہ سب کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو یہ اس کوششن فر امریکن پیپل اور یوکیز پیپل یوکیز نیشن پیسی پیسی ہے ہی امریکن پیپل امریکن پیپل کھوٹ آپ دیپلومیٹ کرسپاند بھی پاکستان کہ کیا آپ کا جو دیپلومیٹ ہے یا پہلا جو کوششن یہ ہے کہ کیا جو امریکن کے لیے یا یوکی والے لوگ ان کے لیے کیا آپ کا جو سفیر ہے اس کو جا کے مل چاہیے ان پاکستان کے اندر دیپلومیٹ کو جا کے مل چاہیے یہ مائی پیپلومیٹ ہے اور آخر پیپیسی ہے آپ کپیسی پیپلومیٹ میٹ پیپلیس پیپلیس چیف کپیسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے پاکستان کی قوم آپ کو عزت کی نزگاہ سے دیکھے گی آپ سے ہیٹ کرے گی نفرت کرے گی آپ سے یہ میرا کوششن ہے ایک ایک پیپلیس جنرل پلک اور پیپلیس 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 پاکستانی نیش کہ یہ نہیں ایمپورٹن پیپلیس کیا 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 یہ ایمپورٹن کیا آپ کا سفیر یہ میسیج دے رہا ہے کون کو پاکستانی کون کو کہ ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں ہمارے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم کس سے پسند کرتے ہیں اور ہمارے کہنے بھی ہمارے اشاروں کے اوپر کون آپ کے نیشنل انٹرسٹن کو نقصان پچائے گا ہم تو ہمارے لیے وہ قابل اترام ہوگا اور کیا یہ آپ کی طرف سے میسیج ہے کہ آپ جسے ووٹ دیں گے وہ اکمران نہیں بنے گا بلکہ ہم جسے بنانا چاہیں گے وہ اکمران بنے گا کیا آپ کا جو امبیسیڈر ہے وہ یہ میسیج کروے کر رہا ہے پاکستانی کو یہ میرا جو کوسٹن ہے وہ یہ تھا آپ کون ہوتے ہیں بھئی ہمیں بتانے والے کہ ہمارا جو نیکس رولر ہے ہمارا جو نیکس حکمران ہے وہ کون ہونا چاہیے پاکستانی پیپلک بگ بیسی کوسٹن پیپل ایسی اور یونائیٹی کینگڈم کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا پیسہ ہے کسی دارے کو یا کسی ایسی شخص کو جائے جو ہمارے ڈیپلومیٹس کے کہنے کے اوپر آپ کے نیشنل ٹرس کے خلاف کام کرے کیا آپ یہ پسند کریں گے بینگر نیشنل اف یوکی اور یونائیٹی سٹیٹ کیا آپ یہ پسند کریں گے اور یہ میرے جتنے بھی کوئسسنز ہیں یہ تمام جو یویس اے جو عام شہری ہیں جو یونائیٹر کینگڈم کے عام شہری ان کے لیے ہیں کہ آپ کے سفیر کے جو ایسے جو اس کے اقدمات ہیں جو کوئی مجھے بھی جو مجھے بھی جو جو ایسے جو ایسے تکیم جو مجھے جو اچھا اچھا ہمے دلائے میں ، ہم اپنے پاکستانی دلائے میں نہیں تحقیم آپ کی تچھوڑوں میں ، ہمارے دلائے ہیں وہاں راکھتے ہیں شکریہ بہت سے مہتب ہے